حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ نوجوان بھی وہاں بیٹھے تھے حضرت سعید بن معاذ ان میں سے بڑے تھے بزرگ تھے اور جب وہ آئے تو وہ نوجوان بیٹھے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان نوجوانوں کو دیکھا جناب سعید کچھ دیر رہے اور چلے گئے تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قبیلے کا بڑا تھا تم نے اٹھ کے استقبال ہی نہیں کیا تم نے توجہ نہیں کی تم نے اعزاز ہی نہیں دیا تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک بڑا آیا ہے تم نے اس کو تکلیف دی اعزاز اکرام بھئی کیا عرض ہوتا ہے تھوڑا سا اگر کسی بزرگ کو جگہ آگے دے دی جائے اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو کسی بڑے کو کہیں کہ جناب آبا جی آپ آ دیں وہ میرے بھائی کون سا وجود کا کوئی سٹ پوٹ جاتا ہے اگر کسی ضعیف کو کسی بڑے کو یہ کہا جائے کہ آپ لائن سے نکل جائیں اور یہ بل مجھے دے دے میں جمع کرا دیتا ہوں کیا تکلیف ہوتی ہمارے ہاں تو بڑوں کی چار پنیاں گھر میں اب الادہ رہتی ہیں الگ رہتی بیٹا ایسی والے کمرے سے نکلتا ہے اور وضاحت دیتا ہے ہر آنے جانے والوں کو کہ ابا جی کی اڈیاں درد کرتی ہیں لہذا وہ اسی والے کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتے میں تو کہتا ہوں کہ یہ وضاحت آپ کو کیوں دینی پڑی یہ بات تو ابا جی کو کرنی چاہیے تھی یہ وضاحت جو آپ نے دی ہے یہ تو ابا جی کے دینے والی وضاحت تھی آپ نے کیوں دی ابا جی کے لئے اس طرح کا کمرہ ہے گھر میں جس طرح کا سٹور ہوتا ہے پرانے کپڑے رکھنے والا وہ کمرہ ہے حدیث سنانے لگا ہوں اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے اللہ کرے آپ کو یاد رہے مشکات کی حدیث ہے بڑے خوبصورت لفظ ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب جو تمہیں روزی دیتا ہے نا یہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے دیتا ہے وہ جو نوے سال کی اممہ گھر میں ضعیف پڑی ہے نا اسے سکرائب کا مال نہ سمجھنا تیرے اوپر جو خدا کا کرم برس رہا ہے تو اس بوڑی کی وجہ سے برس رہا ہے اس بوڑی کی وجہ سے برس رہا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سن اور یاد رکھ فرمایا رب تم سے نراز ہوتا ہے وہ بارشیں روکنا چاہتا ہے تمہیں قہت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے لیکن تمہارے ضعیفوں کے سبب تمہیں بارشیں عطا کر دیتا ہے تمہارے کمزوروں کے اس کمزور سے کوئی بیمار بھی مراد لیا جا سکتا ہے عورت اور بچی بھی مراد لی جا سکتی ہے بوڑے لوگ بھی مراد لی ہیں شارہین حدیث میں ان کے سبب سے اللہ تم پر بارشیں برساتا ہے تو جو تیرے لیے ذریعہ بکشش ہیں جو تیرے گھر میں رزق آنے کا سبب ہیں ان کی باتیں تو لگتی ہیں بری ان کو توکہ دیکھ کونے میں بٹھا دیا ہے اور اگر کبھی دل کرے تو تعرف کراتے ہیں آنے والے میمانوں سے کہ یہ اببا جی ہیں اس سے زیادہ کوئی ان کا گھر میں کرداب نظر نہیں آتا یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے بوڑوں کا اکرام کرنا ان کو پیار دینا ان کو عزاز دینا ان کو ہمیشہ سربراہ بنا کر رکھنا ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جیسے کسی بڑے شان والے آدم میں اکثر یہ رونا روتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اببے کی بھی عزت ہو سکتی ہے پر شرط یہ ہے کہ اببا میر ہونا چاہیے اگر تو ہو نا چھ سات مربع زمین کا مالک پھر تو پوتے کیا پڑ پوتے بھی پیر دباتے لیکن اگر اس بوڑے بیچارے کو بچوں سے خرچہ لینا پڑے تو پھر اس بیچارے کی کوئی حیثیت ہے ہمارے استحاد ایک بات سنایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے دعوت پکائی ولیمے کی تو اس نے باہر پیرے دار کھڑے کی ایک کا کوئی غریب آدمی نہ اندر آئے سارے امیر ہی آئے اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اب غریبوں کو شوق ہو گیا امیروں کو دعوت دینے کا رازت نہیں ہو گئے آپ لوگ یہ میں تجربے کی بات کر دوں ابھی کسی غریب کے فنکچن میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا دل تھا کہ غریب کوئی بھی نہ آئے غریب غریب کو دعوت دینا پسند ہے تو امیر تو پہلے نہیں اسے بلاتا تو پھر بلائے گا کون اس نے سیٹ صاحب نے ولیمہ اپنے بیٹے کا کیا تو باہر جو پہرے دار تھے ان سے کہا کہ کوئی غریب آدمی اندر نہ آئے امیر بندے صرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے پر لانت برزائی ہے فرمایا لانتیا وہ دعوت جس میں صرف امیر آئے اور غریب نہ آئے اس نے کہا بھی صرف نہ امیر لوگ آئے تو ایک بندہ تھا بڑا امیر ویکن بچارہ نہ کئی کام کار سے اٹھ کے آگیا تو کپڑوں کو اسی طرح مٹی وٹی لگی ہوئی تو دیر ہو رہی تھی گھر جاتا چینج کرنے تو لیٹ ہو جاتا تو ایسے ہی آگیا جب وہ آیا تو پہلے دار کھڑا تو اس نے کہا دوڑ جاؤ تیرا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں اس نے کہا یار میں سیٹھ آدمی ہوں بندرہ کپڑے نہیں مجھلے اس نے کہا سیٹھ ہوتا تو تیرے کپڑوں سے پتا نہ چلتا میرے بھائی وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے جانے دو اندر کھنے لے تیرے کپڑے نہیں دعوت والے کہتا ہے میں وہاں سے واپس گیا دھوڑ آپ کو بتا ہے نا کپڑے بھی اللہ خیر کرے ایک سنگینوں میں کے دن کیا ہو تو کالی آنک لائی سی خیر ایک اندر موٹر سائکل دے کٹا پہنے دا کوئی دنہ تو بعد کار اچھ بھی لاکھ بیٹھا تھا میں کہے انہوں میں کی پچھا ہوں انہوں سے بہترے ہوئے انہوں چٹی سوٹی بھی نال دے آن بھئی کیا اس سے انسان کا قد بڑھتا ہے کوئی ہے بات کرنے والی جہاز میں اس دفعہ میں واپس ہارا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان کالی آنک لگا گا اب ڈا لگتا ہے نا آپ کو بتا ہے کسی سے بات کریں گے وہ کیا جواب دے گا تو کیا ان چیزوں سے قد بڑا ہوتا ہے آدمی کہ وہ تھوڑا سا جناب باہر آئے ہیں مجھے تو کمزور لگتے ہیں ایسے لوگ اپنے نبولہجے میں اپنے انداز میں اپنی طبیعت کے حساب سے اپنے سٹائل میں آپ زندہ رہیں یہ سچ ہے اور یہ اصل ہے یہ سچ ہے اور یہ اپنی زندگی اپنے اسٹیٹس کے مطابق طبیعت کے مطابق گزارنا یہی سچ ہے اور یہی یہی اصل ہے اسی میں انسان کا حسن ہے اسی میں اس کا وقار ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمی تو وہ بندہ واپس گیا بچارہ کپڑے بدل کے آیا اس نے بھی کہا کہ جانا میں نے بھی ضرور ہے پر تانگ بڑھا آیا گار گیا مایاش آیا والے کپڑے پہنے سمجھ لے کاری آنک بھی لگائی لی آیا تیار شیار ہو کے کوڑ شوٹ پہن کے ٹائی شائی کے ساتھ جب واپس آیا تو وہ جس نے کہا تھا نا داخل نہیں ہونے دے نا اس نے خود دربادہ کھولا وہ بندہ سیدھا سٹیج پہ چلا گیا اور لوگ کھا رہے تھے پلیٹوں میں سالن اس نے پورا ڈھونگائی لے لیا اور وہ لے کے نا سامنے رکھا اور ایک کونے سے اپنا کرتہ پکڑ کے اس میں ڈبویا پھر دوسرے سے پکڑ کے اس میں ڈبویا پھر پیچھے سے پکڑ کے لوگ کنے لگے پاگل ہو گیا کنے لگا نہیں میری تو دعوت نہیں دعوت تو کپڑوں کی ہے میری کہاں دعوت ہے اس لیے کہ میں تو ہایا تھا مجھے تو داخل ہی ہونے دیا یہ تو دعوت ہے میرے کوئی نہیں سمجھا ہی آپ کو میری بات بھئی وہ بھی کوئی انسان ہے جو کسی کے صرف کپڑوں کا حیاء کرے ٹھیک ہے انسان کا لباس اس کی شخصیت کائنادار ہوتا ہے کپڑے اچھے پہننے چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اگر نعمت ہے تو چھپا نہ اس کا اثر تیرے اوپر نظر ہے لیکن آپ کسی کو کپڑوں سے جج کریں گے گاڑی سے جج کریں گے یہ میار نہیں ہے والد کو استاد کو مرشد کو کیا اس لیے جج کیا جائے گا کہ اب وہ مالدار ہوگا تو ہیہاں کریں گے وہ بھائی ماں اگر کسی کھیت میں بیٹھ کے اپلے بھی تھاپ رہی ہونا اور وقت کا شیخ الحدیث کسی بہت بڑی مسجد میں بیٹھ کے حدیث بھی پڑھا رہا ہو اما وہاں اپلے تھاپ رہی ہے تو اس محدث سے وقت بھی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے وہی سے اسے جنت ملے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جنت کئی اور سے مل جائے گا بے شک وہ بیچاری اپلے تھاپ رہی ہے گوبر کے ساتھ کام کر رہی ہے نیری باقی سمجھ آ رہی ہے بزرگوں کا اکرام کریں احترام کریں ان کو عدد دے نہ سیکھیں ان کے ساتھ لحاظ والا رویہ اختیار کریں نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام تو سلام کے پاس میں بیٹھا تھا تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی ایک بزرگ آگئے سفید داری والے انہوں نے سلام لی نبی پاک علیہ السلام سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ دو تین دفعہ نظر ڈالی وہ بیٹھے رہے ان کو جگہ نہیں دی تھوڑے سمٹے نہیں تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تمہیں کانپنے لگا اللہ کی عبیب نے فرمایا مَن لَمْ يَرْحَمْ صغیرَنَا فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں فلیسہ مِنَّا وہ ہم میں سے فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی میں سے دیداری والے شک کا اکرام نہیں کیا اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ نوجوان کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑے ہونا ہے ہم نے کون سا بوڑے ہونا ہے ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہے کہ اپنے نام سمیت اس نے کہا تھا میرا نام ایڈریس فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو اس نے کہا کہ میں نے نا میں کلرک تھا تنخواہیں بغیرہ دیتا تھا کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کر تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بڑے لوگ آپ کو بہتا ہے ضعیف لوگ آتے ہیں بشارے پینشن لینے کسی بچے کی منت کرتے ہیں وہ لے کے جاتا ہے بابا جی کو یہ بھی نہیں پتاں گو اٹھا کہاں لگانا فارم کیسے فیل کرنا ہے تو یہ سرکاری عودوں پر بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں تو کہتا تھا جتنے دھکے میں نے اس سے گیارہ گناہ کھا چکا ہوں پر معافی کوئی نہیں مل ہوئی تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ڈریس سمیت بتا دیں اگر اپنا بڑاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں اگر اپنا بڑاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی اور بڑاپے میں باتیں برداشت ہوتی ہیں بڑاپے میں تو لفظ صحیح بھی نہیں جاتے آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے سنو یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں یہ تبرانی میں موجود ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے پڑھئے درود سلاللہ پھر کہیے سلاللہ چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لیں سلاللہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑے کی عزت کرے گا جب وہ بوڑا ہوگا تو اللہ اسے کئی گناہ بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا اس کی کی گئی عزت سے کئی گناہ بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا نوجوان اکرام کرنا سیکھیں بزرگوں کا احترام کریں اپنے بڑوں کے ساتھ اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضلت بڑے ہیں آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لئے بڑا قابل احترام ہے بڑا قابل احترام ہے میں ماسٹر کیڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پریمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں اب بھی تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ علیف بات آسانہ نہ پڑھاتے شروع کی کتابیں یہ المردہ عام نہ پڑھاتے تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا توفیق دے تو یہ سمجھیں کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے ہاں ہاں یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں تو وہ جس نے رٹا لگایا نہ پڑے یاد کرانے کا ہاں ہاں وہ جس نے آپ کو املہ لکھنی سکھائی ہے نا اس کی محنت اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک پی ٹی سی ہے اگرچہ آپ اس سے کئی کنا زیادہ تعلیم حاصل کر گئے لیکن اصل مشکت اس کاری صاحب کی ہے جس کاری نے آپ کو قائدہ پڑھایا ہے جس نے تلفز ٹھیک کرایا ہے ابتدائی کتابوں کے اساتذہ کی مشکت زیادہ ہوتی ہے بڑے لوگ تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں تو بھائی عدب کرنا سیکھیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور فرمانے لگے ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے جس کی صلو سے تو پیدا ہوا اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کہ تجھے بیٹا بنایا اور فرمائے ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی وہ تیرا باپ ہے اس کا اکرام کر اس کا عدب اور حضرت مولا علی شہرِ خدا نے تو شہروں جیسی بات ہی کر دی بڑے لوگ بڑی بڑی بات ہیں اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اس عنوان پر لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی نے فرمائے لگے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے اگر وہ چاہے تو مدینہ کے چونک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے میں اس کے آتھوں بکنے کو بھی تیار جس نے مجھے ایک حرف اساتذہ کا احترام نہیں اساتذہ پریشان ہے استاد تو بچانے روز کٹیرے میں کھڑا ہے روز کٹیرے میں روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی آپ کی جرت کیسے ہوئی اور جو لوگ میں کالیج میں تھا چند دن پہلے تو وہاں میرے جاتے ایک جھگڑا شروع تھا کہ جناب ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر چھوٹی لینی ہے تو پہلے چھوٹی لینے چونکہ محمد اولد آ جو گئے ہیں اکرام نہیں جو قومیں عدب نہیں کرتی وہ تعلیم کبھی بھی حاصل ہے اور تعلیم حاصل کر بھی لیں تو تعلیم کا فیض نہیں پاسکتے فیض عدب سے ملتا ہے امام آزم ابو انیفہ امام ابو یوسف سے کسی نے کہا کہ یہ امام آزم کیوں ہیں فرمانے لگے یہ بڑے امام اس لیے ہیں کہ بڑا عدب کرتے ہیں بڑے اس لیے ہیں کہ بڑا عدب امام صاحب کے ساتھ چار پانچ شاکرد بیٹھے تھے ایک باغ میں آپ تشریف فرماتے ہیں تو اب تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے کتابوں کو آپ کمپیوٹر سے سرچ کر سکتے ہیں حوالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کتاب سے دوننا بڑا مشکل ہے ہم اپنے طلب علموں کا بھی کہتے ہیں صرف کتاب ہی دون کے دے دو تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ لگایا یہ روح تحجی کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں یہ مشکت نہ کرنی پڑے آپ اس کو روح تحجی کے مشورے دیتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ آپ فن کے لئے آسے کتاب میں حدیث لیدہ رکھا کریں تفسیر لیدہ رکھا کریں تاکہ ہمیں کوئی مطلب عرقت نہ کرنی پڑے مشورے دیتے ہیں چلو اچھے بچے بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے تخریج کا کام کرنا بڑا مشکل ہے آج بھی جب آپ نے صحیح مطالعہ کرنا ہو تو پھر موبائل شبائل بند کر کی ہوتا ہے جب آپ نے کسی چیز پر ریسرچ کرنی ہے اس کو ہر لحاظ سے اور ہر ذاویے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں پھر مجھے مشکت والا کام اس زمانے میں زیادہ مشکت ہوتی تھی گرمی بڑی سخت تھی تو امام عاظم رحمت اللہ علیہ نے دو تین شاگیر دمگا لیے اب بڑی ساری سولیات ہیں جب ہم کوئی صفحہ دو تین صفحے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس پننے ہوتی ہیں پن لگا لی اتنے صفحے سائیڈ پہ کر لیے پھر کئی بہت ساری آسانیہ ہیں اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا کچھ کارک بھی بڑا مہنگا تھا چیزوں کو سمیٹنا اور اگر کچھ بکھر جاتی تھی دوبارہ حاصل کرنا ایک مشکت والا کام تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے کچھ حدیثوں پر کام ہو رہا تھا ان کی جو روایات تھیں اس کے لعوی جو تھے وہ مرتب کیا جا رہے تھے چیزوں پر فقہ کے اصول بنائے جا رہے تھے دو چار پانچ شاگرد بھی بیٹھے تھے باپ کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے گین گریئے ایک بچے کی تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بچے کی ویسے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے گین دی پکڑنے کی کھڑا کرتے ہیں نا پیچھے اس کو کہ تُو نے صرف گین دی پکڑنی ہے مجھے دلچسپی نہیں میچ چلیا مجھے زیادہ نام بام نہیں آتے کہ اس کو کیا کہتے تو اس کو کھڑا کیا تھا انہوں نے پیچھے وہ گین اچانک آ گئی نا جب باغ میں تو بچہ دوڑا آیا بارہ چودہ سال کا بچہ جب وہ آیا نا باغ میں تو امام صاحب نے آو دیکھا نا تاؤ دیکھا امام صاحب جاچ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جب کھڑے ہوئے تو وہ کاغت جو تھے وہ سارے بکھر گئے اب امام صاحب کھڑے ہوئے تو شاگردوں کو بھی کھڑا ہونا تھا وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے ان کا بھی سارا سامان بکھر گیا ٹوٹ گیا دائیں بائیں چیزیں ہو گئیں بچہ چلا گیا امام صاحب بیٹھ گئے شاگرد بڑے عدب والے تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں کیا معاملہ ہے اب نئے سیرے سے ساری ترتیب دوبارہ سے لگائی گئی تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر باغ میں آ گیا ایک شاگرد بول پڑے کہنے لگے حضور یہ تو بچہ ہے یہ سو دفعے گا تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا فرمایا اگر یہ سو دفعایا نا تو ابو نیفہ سو دفعا اٹھ کے کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا تمہیں تو انہیں نہ پرمان کر رہا کہا حضور معاجرہ کیا ہے کون ہے یہ بچہ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کپ ہوتا ہے یہ میرے شیخ کپ ہوتا ہے میرے مرشد کا پوتا ہے اسلا نال جے نیکی کر یہ تے نسلا تاک نہیں بول دے ہاں بے اسلا نال نیکی کر یہ تے پھولکنڈیا نال طول دے یہ میرے حضور کا پوتا ہے اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے فرمایا میں نے نمک کھایا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں یہ ہزار دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں امام آزم ہے نا یہ بڑے اس لیے ہیں کہ انہوں نے عدب بڑے بڑے کیے انہوں نے اکرام بڑے بڑے کیے ہمارے ہاں تو اب اتنی پریشانی والا معاملہ اتنی پریشانی والا سوچ نہیں سکتے بالخصوص وہ لوگ جن کا بڑا ملت میں اکرام ہونا چاہیے تو بڑا اکرام مجھے صحیح بتائیں کہ ایک مستند قرآن سنت جاننے والا عالم کسی ولیمے میں جائے اور ساتھ ہی امینے جائے تو قدر کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کونی کس کی چاہیے یہ تکلیف والا معاملہ ہے تکلیف والا یہاں ایک استاد کو آتکڑیاں لگی تو مومبتی مافیا سارا بول پڑا اور دو دو مہینے علماء کو جیلوں میں رکھا گیا اور جرم جرم نہیں بتایا گیا اور قوم کیا کہہ رہی ہے مزاک اڑا رہی کچھ لوگ مزاک کرتے تھے بھاگ رہے ہیں جی پولیس آگئی مطلب جرم کیا تھا چور تھے یہ ڈاکو تھے اور بہت سارے تو ایسے تھے جو کسی کاز میں کسی کام میں کسی ایسی ایکٹیوٹی میں بیچارے شامل ہی نہیں تھے مدرنے سین پڑھنے پڑھانے والے اور ان کو پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا اور وہ لوگ جو خود بڑے بڑے دنوں تک سارا سارا ملک بند کرتے رہے انہوں نے یہ جرم کیا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی نہیں تھا کوئی پچھ جانے والا نہیں دو دو مہینے پھر کہا گیا بیس بیس لاکھ اور پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ اور پھر ڈائریکشن کا نہیں پتہ جانا کدھر ہے زمانہ تو یہ بتایا ہی نہیں گیا تو مجھے بتلاو یہ کیا ان لوگوں کا محاشرے میں کیا اکرام رہ گیا کیا احترام رہ گیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والد دو دو مہینے جیل میں رہے بچوں نے مدرسوں میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے کہ جو ہمارے ابے کا حشر ہوئے ہمارا بھی تو وہی ہونے ہیں نا پڑھنا چھوڑ گئے طالبیلے انہوں نے کہا دی ہم سے نہیں یہ کام ہوتا تو روز سیمینار کرتے ہو یہ تھوڑے دن پہلے کراچی میں سیمینار تھا کہ حرن کی پیدائش کام ہو گئی ہے تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ حرن جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو بہت بڑا سیمینار منعقت کیا گیا آپ کو نہیں پتا کہ علماء کام رہتے جا رہے پتہ ہے آپ کو ڈھونڈنے سے عالم نے ملتا بستیوں کی بستیاں خالی ہیں کیوں اس لیے کہ جو ہشر کرتے ہیں نا ہم خود ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے اور کسی عالم کا ننگا سار بھی دیکھ لے تو وہ بیسیوں جگہ پہ بیسیوں جگہ پہ ہم جا رہے تھے تھوڑے دن پہلے لاہور تو آگے گاڑیوں کی بریک لگ گئی گاڑیوں کی بریک لگی تو بچے نے بریک لگا دی گاڑی کی تو پیچھے سے ایک ڈرائیور نے آکے دھڑام سے گاڑی ماری اڑا دیا سارا کچھ پیچھے سے سب ختم اب اس کی سواریاں کہنے لگی کہ ہم تجھے وہاں سے کہتے آ رہے ہیں کہ تو چلاتا ہی در ہے دیکھتا ہی در ہے بچے جلال کرنے لگے تو میں نے ان کا باز اتھام لیا میں نے کہا پتر ہم جو کام کرتے ہیں یہ بڑا مظلومیت والا کام ہے تم نے دو منٹ بھی کسی سے بات کر لینا حالانکہ غلطی ساری اس کی ہے اور ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اس کی سواریاں ساری اس کے گلے پڑھ رہی تھی کہ جو توں دیکھتا ہی در ہے چلاتا ہی در ہے ساتھ میسیج لکھ رہا ہے تو ساتھ موبائل سن رہا ہے تو کس طرح باغل ہے کتنے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال تو میں نے کہا بیٹے تم ایک بات بھی کرو گے تو اس کی ویڈیو بن جائے گی کہیں یہ دیکھیں یہ پیر صاحب تبلیغ کرتے ہیں کال دیکھیں یہ فٹا فٹ معاملہ اور یہ اتنا سخت معاملہ اتنی عذیتناک یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے اتنا کربناک ہے یہ معاملہ کسی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا تو شور ہو گیا یہ بازو دکھنے لگتا ہے آپ یقین کہیں بیٹے رہتے ہیں نا جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے اور سنگی اپنے ہی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں کچھ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں اور جب تک پورا بازو اپنے قریب نہ کر لے تب تک سلاب میں بھی مزہ نہیں آتا تو اب آپ کہا نہیں کچھ سکتے چونکہ آپ دین کی بات کرتے ہیں آپ خبردار آپ بالکل ہلیں گے نہیں آپ آپ کو ہر دگہ پورا اترنا ہے تو یہ اتنا گھٹن والا موت کیونکہ عداب نہیں رہے کیونکہ ہم تکلیف دیتے ہیں ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب جواب ممکن ہی نہیں آپ دے نہیں سکتے آپ کس طرح کر کے اس کا جواب دیں گے یہ جنہیں فون کیا اور کوئی سخت بات کیا دی تو آپ نہیں جواب دے سکتے پتہ نہیں وہاں ریکارڈنگ نہ چل رہی ہو اور وہ اپنی بات پتہ نہیں ریکارڈ کرے نہیں کرے گا یہ تکلیف ہے کبھی بھی اپنے بزرگوں کو تکلیف کبھی بھی تکلیف نہ دیں کبھی بھی عذیت میں مبتلاہ نہ کریں آزمائش میں نہ ڈالیں کبھی بھی اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے کبھی کبھی اور الحمدللہ یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں ورنہ اللہ کا فضل ہے عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے پیار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور کرم کے ساتھ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اللہ کا فضل ہے زیادہ ہے لو لیکن میں طالب علموں سے کہتا ہوں میں یہ دیسے ایک سر بیان نہیں کرتا کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بھی ایسا ہوں میں اس درجے کا بندہ نہیں ہوں الحمدللہ صحیح کہہ رہا ہوں میں اس درجے کا نہیں ہوں پر یار کتنی شاندار بات ہے کتنی بڑی علامہ اس میں حقین روایت لکھی ہے میرے نبی کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقا دعالم علیہ السلام نے فرمایا حضور نے نہیں فرمایا کہ پیر میرا وارث ہے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ساری زندگی رزق حلال کھائے وہ میرا وارث ہے یہ نہیں فرمایا کہ چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر پڑے تو ہم میرا سجادہ نشین ہو گیا نا نبی پاک نے فرمایا یہ جو عالم ہے نا یہ میرے وارث ہے دین کے عالم میرے اور کیا حسن ہے لفظوں کا کیا وقار ہے یقین کرے جب یہ حدیثیں پڑتے ہیں نا تو روح پرواز کرتی ہے اور دل کرتے ہیں کہ وجہ بگر آسکتا ہے تو اس بات پر آسکتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کی مدد کی سمجھے میں نے اپنے نبی کی مدد کی فرمایا جس نے کسی عالم کو سہارا دیا وہ سمجھے میں نے اپنے نبی کو سہارا دیا اور حضور فرمانے لگے جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ سمجھے میری صحبت میں بیٹھا ہے اور حد ہو گئی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کر لی سمجھے اس نے میرا دیدار کر لیا اور فرمایا عالم کا چیرہ دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے اتنا بڑا درجہ اور جہاں جناب محبتی مافیا ٹی وی بیٹھے ہوئے لیبرل لوگ لیبرل بے دین یہاں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں تھوڑے دن پہلے ایک بڑے مشہور اینکر کہ مجھے ویڈیو دکھائی بچوں نے اللہم اکبال کو برا بلا کہہ رہے تھے اللہم اور بڑے غلی سنے آپ نے بھی نام لینے کی ضرورت نہیں پتہ نہ جی جی میں بات نہیں کرتا ہم ذکر نہیں کرتے میراز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اکبال مصور پاکستان محسن پاکستان اور ٹی وی پر بیٹھ کر آپ جب ایسی ہستیوں کے بارے میں جملے کسیں گے پیچھے کیا رہے گا تکلیف نہ دے کم از کم جو چلے گئے ان کے بارے میں تو نبی پاک نے فرما اذکرو محاسنہ بہتاکو جو مر جائے تو اس میں تو کمزوری ہو بھی تو اس کا ذکر نہ کرو اس کی صرف اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے خیال فرمائیں اپنے گزر لیکنہ داتا علی حجویری رحمت اللہ پتہ ہے کتنا بڑا شخص ہے غوث عاظم جلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک کول ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ضرور انہی کی صحبت میں بیٹھتا یعنی غوث پاک کہتے چلو ہم تو داتا صاحب ایسے بھی نہیں جاتے بندہ وہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے ایک پورا تو میں کہتا ہوں جو ہر نماز اس کے وقت وہاں ہزاروں نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں نظر آئے جو ہزاروں لوگ وہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ نہیں دیکھے تمہیں جو سارا دن قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آئی عجیب معاملہ ایک ساں مجھ سے کہنے لگے ہے کہ داتا تو اللہ ہے میں نے کہا اللہ کے ننانوے ناموں میں داتا نکال کے دکھاؤ ہے کہیں بولے لفظ ہی فارسی کا ہے کیا عجیب مطلب ایسی منطق ہے لوگوں کی جو سمجھ سے بالاتا رہے بھئی لفظ داتا اللہ کے ننانوے ناموں میں موجود نہیں ہے داتا کا معنی آپ کیوں وہ کرتے ہو پھر تو آپ کہیں گے کہ اممہ سے بھی روٹی مانگنا جائز نہیں کیونکہ داتا کا معنی دینے والا ہے تو اممہ روٹی پکا کے دیتی ہے کی نہیں اببہ پیزے دیتا ہے کی نہیں عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا ہر بات کا بزرگوں تک کو لوگ تکلیف دیتے ہیں عذیت دیتے ہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور ایسی ایسی کم آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لے کے چھوٹے صاحب زادے تھے حضور مفتی آزم مولانا مصطفیٰ رضاقہ صاحب رحمت سوا کروڑ آدمی مرید تھا اور حضرت کے لاکھوں میں محدثین شاگیر تھے لیکن تنقید کرنے والے ایک موقع مل جاتا ہے بڑی دور گئے تھے ایک جگہ پر بڑی دور تو ایک سیٹ صاحب کہنے لگے میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہ میرے گھر میں قیام کریں بڑی میری خواہش ہے چلو ٹھیک ہے آپ کے گھر قیام کرتے ہیں حضور مفتی آزم نا رات کو ان کے گھر میں قیام کیا اب مسافر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز آدھی کر دی ہے چار فرضوں والی نماز ہے تو رب کریم نے دو فرض کر دی ہے سنت اور نفلوں میں اجازت دے دی پڑے کوئی تب بھی ٹھیک ہے نہ پڑے تب بھی ٹھیک ہے تو اب فرض جہاں کم کر دیے گئے تو حضور مفتی آزم اس گھر میں میمان تھے سارا دن کی تکاورت تھی تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کم کر دیے وہاں کسی پر بندی لگائیں کہ اٹھ کے تحجیت بھی پڑے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی آرام فرمایا فجر کے وقت اٹھے اس سخص نے بڑی مشکل سے فجر کے بعد ناشتہ دیا اور صویرے شور کرنے لگا اتنے بڑے پیر ہیں تحجیت تو پڑی کوئی نہیں لوگوں نے اس کو کہا یار تو اس بات کی پر بندی لگا رہا ہے جس کی اللہ رسول نہیں لگاتے تو سفر کے اندر تو فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے تو تو نفلوں کی کہنا لگا جی نہیں نہیں مجھے نہیں سمجھائی بات کی انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حدیث کیا ہے کہ جس نے اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف علانے جنگ ہے یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے صرف جنگ نہیں اعلانے جنگ ہے اعلانے دو ہی تو جرم ہیں جن پہ اللہ زیادہ نراض ہے ایک کا سود نہ چھوڑا تم نے تو میں جنگ کروں گا اور ایک کا میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تمہارے خلاف علانے اس حدیث کی ایک 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 حرب بھی کمزور نہیں سند بھی کمزور نہیں مطمئن اتنی تگڑی حدیث رو رہے تھے یبوداو شریف کی حدیث حضرت عمر آگے کہا روتے کیوں ہو فرمانے لگے مجھے دو حدیثوں نے پریشان کر دیا ایک تو نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے اگرچہ شرک اسگر ہے پر انسان سے گلتی ہو ہی جاتی ہے اور دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلانے جان گیا تو عمر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ولی ہے حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر سب کا اکرام کر لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے گوثے پاک پر بھی فتوہ ہے داتا علیہ جویری پر بھی فتوہ ہے خاجہ مہین الدین پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا جو آج پہ تو وزر بہت ٹھیک ہے جو جتنا زیادہ بط میز ہوتا ہے اتنا زیادہ عروج پاتا ہے تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا کیوں مانا تو انہیں امام بخاری کو امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو کیا فلسفہ ہے بغیر کسی امام کے تو عدیث تک پہنچ نہیں سکتا جاں میں ڈرکٹ جا کے لئے نبی پاک سے عدیث امام بخاری کے بخیر لے تیرا پتا چلے جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے دعایت پہبا وہ وہ ٹھیک ہے کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا سارے غلط تھے جی میں نہیں آیا ہوں میں ٹھیک ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے بات میدوں کو اروج ملے گا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ آئی ہے بخاری مسلمہ یاد رکھنا کبھی ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا اعلان جنگ یا رب کریم کا تو کہنے لگا جی تحجید نہیں پڑی لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ یار کوئی بات تُنہیں غیر شریح دیکھیا تو وہ کار لیکن تُو جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے جہاں بیٹھتا ہے کوئی غیر شریح بات دیکھیا تو بیان کار کہنے لگا جی نہیں کیونکہ بڑا سیٹھ تھا جب اسے اتنی زیادہ بات کی تو حضور مفتی آدم ہند کو تکلیف ہوئی کہتا ہے صرف وجود کے کپڑے بچے باقی ہر شہ جال گئی اور پھر میں ایک دو سال محنت کرتا رہا کہ دوبارہ میرا گھار میرا کاروبار مضبوط ہو جائے نہ ہو سکا پھر ایک دن تڑپا تو کسی نے کہا وہاں چلا جا معافی لے لے تجھے پتا ہے جب کوئی ولی کا بہدب ہوتا ہے تو پھر رب اس کا کیا حال کرتا ہے وہاں چلا جا بھج جائے گا آیا حضور مفتی آدم کی خدمت میں دروازے پہ داخل ہوا آپ فرمانے لگے تو انہیں اچھا کیا تو آگیا اور اب تجھے معافی مانگنے کے ضرورت نہیں جا میں بغیر معافی مانگے ہی تجھے معاف کرتا ہوں وہ کہتا ہے اگلے دن سے ہی میں نے اپنا رویہ حضرت جنید بغدادی یہ داتا صاحب نے لکھا ہے حضرت جنید بغدادی نے ایک نوجوان کی تربیت ادھر دیکھیں میری طرف جنید بغدادی نے اسے تعلیم دی وہ سراتہ پڑھاتے پیار کرتے محبت کرتے تھوڑی سینا چند باتوں کی اسے خبر ہو گئی علم ہو گیا پھر آہستہ آہستہ اسے نورانی خواب بھی آنے لگے پھر آہستہ آہستہ اسے سمجھ لگنے لگے کہ اب میں نہ کچھ ہوں پر وہاں کو نہیں ہوتی رب کریم کے بندے کو موج کرے کوئی ایک چاہت کرنے والا جاتا ہے تو کئی درجل اللہ عطا کرتا ہے لیکن نہ صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے سنم آج بتخانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں یہ ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوتِ گویائی ہم نے وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے یہ ذرا اچھا نہیں لگتا یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا انداز ہوا ہمیں سے کھا کے ہماری بلی ہمیں ہی میں ہوں یہ ذرا بات ہو کہنے لگا کہ میں تو اب اوپر چلا گیا ہوں حضرت جنید بغدادی سے کبھی کسی کو کوئی بات سناتا کبھی کوئی سناتا کہتا وہ تو ابھی وہیں ہیں تبلیغ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو میں تو رات خواب میں فلانی رگا بھی ہوایا ہوں تو بہت انچا درجہ میرا واہستہ آہستہ جب پر تھوڑے نکلے نہ وہ نے کہا تو حضرت حس دیتے مسکرا دیتے کہتا چلو موجھ کریں لیکن دل میں تکلیف ضرور تھی ہوتی ہے تکلیف کیا کریں اللہ نے دل جو بنایا ہے اس میں بعض لوگوں کے بعض جملوں کی بڑی تکلیف ہے کئی دفعہ تقیئے پہ کچھ آنسو گر جاتے ہیں رضائی پہ مو دیکھیں کئی دفعہ بندہ روتا ہے کہ یار سارے کر لیتے تجھے نہیں کرنی چاہیے لیکن چلو خیر ایک دنہ وہ زیادہ باتمیز ہو گیا اس نے کہا میں نے مرشد کا امتحان لینا ہے پتہ کرنا ہے آج کتنے پانی میں اور شیخ صادی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے نیک بندوں کی پردہ داری پہ لگا دیتا ہے وہ جب ان کے پردے کھولنا چاہتا ہے پھر رب اسے رسوا کرتا ہے پھر چونکوچراہوں میں رسوا ہوتا ہے آگیا اگر جنیعت بغدادی کے پاس دل میں سوال لے کے آج میں نے امتحان لینا ہے کہنے لے گا حضور میں کچھ پوچھنے آیا ہوں تو آپ فرمانے لگے جو تو جلال آ گیا نا پہلے تو دور دور باتیں کرتا تھا آج اس نے سامنے کر دی تو کام خراب ہو جلال آیا حضرت کو تو مجھ سے بات کرے گا میری روٹی کھا کے میرا نمک کھا کے میرے ٹکڑوں پر پھل کے مجھ سے تربیت لے کے میرے سامنے بات کرے گا فرمایا تو چھوڑ تیرے دل میں سوال کیا میں بتاؤں تو کیا پوچھنے آئے تو فلانا فلانا سوال لے کے آیا تھا کہنے لگا حضور ہاں فرمایا بتا جواب لفظوں میں لینا ہے کہ معنوں میں لینا ہے کیونکہ حضرت جلال میں تھے تو کچھ نہ بول سکا فرمانے لگے چل میں تجھے دونوں میں دیتا ہوں چل میں تجھے دونوں میں دیتا ہوں لفظوں میں بھی دیتا ہوں معنوں میں بھی دیتا ہوں معنی بھی بتو تو میں لے دو جواب پھر حضرت جنیدہ جنید بغدادی فرمانے لگے لفظوں میں جواب یہ ہے کہ تجھے شرم نہیں آئی کاش تو میرا امتحان لینے سے پہلے اپنا امتحان لے لیتا تو دیکھتا کہ تیری چالیس سال کی زندگی کہاں گزری ہے تو دیکھتا کہ تُو کہاں کہاں کیا کیا کرتا رہا ہے یہ تو جواب ہے تیرا لفظوں میں فرمانوں میں جواب یہ ہے کہ جاں میں نے تجھ سے تیری ولایت چھین لی جاں میں نے تیرا نور چھین لیا تو رب کے بندوں کو ستانے آیا ہے جاں اب میں نے تجھ سے سارے کچھ واپس لے لیا یہ لفظ جب حضرت کی زبان سے نکلے تو اس کا مو کالا سیاہ ہو گیا مو سے پانی کی رتوبتیں نکلنے لگی وجود کانپنے لگا پیروں میں گیرا آپ فرمانے لگے اٹھ کے چلا جا اب معافی اسی وقت ملے گی جب راب تجھے معاف کرے گا تو بھاگ جا چھوٹی بات ہے اللہ کے ولی کے بارے میں گفتگو کرنا اور لمبی لمبی زبان کھول کے کرنا اور صبح اور شاموں میں کرنا اتنے اتنے سخت جبلے کہہ دینا او بھائی ایم این اے کے دوست کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا تو منسٹر کے یار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تیری جررت نہیں ہوتی تو ارپیو اور اسسٹن کمیشنر کے یار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تو بتا تنہیں اللہ کے دوست کے بارے میں بات کیسے کر لی رب کے دوست کے بارے میں وقت میرا ختم ہو گیا آپ پر ایک بات سنانی بڑی ضروری ہے حضرت مرزا مذہرے جانے جانا رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلی میں ایک درویش تادی تادی بارش ہوئی تھی تو لکڑی کے جوتے پینے کھڑاؤں میں اللہ ہو اللہ ہو کرتا گزر رہا ایک تواعف اور اس کا تماشبین یار سیڑھیوں سے نیچے اتر کے شت سے نیچے اتر کے سیڑھیوں میں بیٹھے تو بابا لکڑی کے جوتے پینے چیکر تھا موج میں جا رہا اس تواعف کے کپڑوں پر تردہ کیچٹ پڑ گیا تو اس کا یار اٹھ کے آیا اس نے تھپڑ مارا بزرگ کے موں پہ کہنے لگا دیکھ کے نہیں چلا جاتا بابا جی کہنے لگے بیٹے اللہ تیرا بھلا کرے واقعی بڑا ہو گئے وہاں صحیح نظر نہیں آتا گلتی ہو گئی تھوڑا سا آگے گئے تو تھنڈ کا موسم تاہی کا حلوائی دودھ گرم کارنا تھا اس نے بابا جی کو آتے دیکھا تو بھاگ کے گیا بازو سے پکڑا بھٹے پہ بٹھایا گرم گرم دودھ کا پیالہ دیا بابا جی نے بسم اللہ شریف پڑھ کے دودھ پیا پورا پیالہ پی کے کہنے لگے یا اللہ تو کتنا بینیاز ہے کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تھپڑ مرواتا ہے نہ میں اسے جانتا ہوں نہ اسے جانتا ہوں اس نے تھپڑ مار دیا اس نے دودھ پلا دیا بابا بھی وہیں بیٹھے تھے تو پیچھے سے لوگ دھوڑے آگئے نیا کے کہا بابا اللہ کے ولی بددعا تو نہیں دیتے فرمایا کیا ہوا کہ وہ جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا نا وہ چھاچ پہ چڑھا ہے اس کا پیر فسلا ہے گردن کے بال گرہ اور من کا ٹوٹ گیا تو مر گیا ہے بابا جی کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے کوئی بددعا نہیں دی کہ نہیں آپ نے دی ہے فرمایا نہیں دی اس نے کہا دی ہے تو بابا جی کہنے لگے پھر اصل بات سنا دوں کہا سناو فرما جی کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرے پیروں سے مٹی اڑی اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی اسے برا لگا تو اس نے مجھے مارا جب اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو برا لگا پھر میرے یار کو برا لگا اس نے اسے مار دیا میں نے تو لفظ بھی ادا نہیں کیے لیکن کوئی اللہ کے ولیوں کو لا وارث نہ سمجھے اس لیے کہ جب رب کریم کے ولی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر عرش کا مالک بدلے لیتا ہے پھر اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے پھر تو تیاری کر پھر میں تجھے بتاؤں گا پھر تجھے بتاؤں گا کہ ساری دولتیں سارا کچھ تیرے گھر میں پھر رات کی نیند نہیں تیرے پاس پھر ہر سہولت ہوگی پھر روح کا سکون ہے تھوڑا سوچ کے بولیں تھوڑا احتیاط سے بولیں تھوڑا تول کے بولیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک فکرہ کسی اللہ کے بندے کی بیدبی کا سبب بنے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوائی الحمدللہ